یقیناً طالبان کے ساتھ جو ہمارا رسول رسول تھا وہ اس کی وجہ سے کم ہوگا کیونکہ اگر وہ پہلے ہماری بات سنتے تھے اگرچہ انہوں نے نہیں بات سنی تھی ہم نے بہت زور دے کہ انہوں نے کہا تھا کہ مذاکرات کے عمل میں شریک ہو جائے تو انہوں نے اسے مسترد کر دیا تھا اس کے بعد بلکہ افغانستان میں بہت سے حملے ہوئے اور دہشتگردی کے بہت سے واقعات ہوئے اور اس میں یہ بھی ہے کہ ایک طرف ہم مذاکرات کی بات کر رہے ہیں طالبان اس کی ذمہ داری بھی قبول کرتے تھے تو یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو ایک قسم کا اعتماد تھا کہ کسی حد تک وہ طالبان کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں وہ اس میں کچھ کمی آ جائے گی شکوش شکایات ضرور ہوں گے اور پاکستان نے اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے امریکہ بعض اوقات جواب دیتا ہے بعض اوقات جواب نہیں دیتا تو لیکن میں نہیں دیکھتا کہ یہ کسی طریقے سے ایک بہت شدید بہران یا تناؤ کا شکار ہوگا جیسے مثلا اب دیکھا دو ہزار گیارہ کے حالات مجھے پیدا ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں شاید یہ میری سوچ ہے میں دیکھتے ہیں کہ ہماری حکومت یا اس کے علاوہ جو باقی ادارے ہیں وہ سلسلے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں اور امریکہ جو ہے اس سلسلے میں پاکستان کا جو اتجاج یا تحفظات ہیں ان کے بارے میں ان کا کیا ردعمل یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں لیکن جو پاکستان کی ریاست کی خودمختاری کی ہم بات کرتے ہیں اور علاقہ حدود کی بات کرتے ہیں تو فاٹا بھی ویسے ہی ہے اور بلوچستان بھی ویسے ہی ہے آپ نے کہا کہ فاٹا میں جو ہے رسائی کم ہے اور بلوچستان میں رسائی آسان ہے حالانکہ فیضا سے اور ڈرون سے رسائی کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اگر آپ اسے سیٹلائٹ سے دیکھ رہے ہیں یا دور کہیں جوجہ سے ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں امریکہ کے کسی ریاست سے تو اس میں یہ تو نہیں ہے کہ آپ فاٹا میں جائیں اور بلوچستان میں نہ جائیں اصل میں سرحد کی تو وہیں خلاف ورسی ہو جاتی ہے سرحد کی جو سینکٹیٹی ہے اس کا تقدس ہے اس کی تو وہیں خلاف ورسی ہو جاتی ہے جب یہ ایک قدم اٹھایا جاتا ہے لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ معاملہ علچہ ہوا ہے اور اس کے بارے میں بھی کوئی ایسے واضح جوابات موجود نہیں ہیں تمام زیرک لوگ اور جو ان معاملات کا بہت بغور جائزہ لیتے ہیں اور جن کا مشاہدہ بہت اس سلسلے میں گہرا ہے وہ یہ کہیں گے کہ یہ مسائل بہت علچے ہوئے ہیں اس کے بارے میں کوئی جو پاکستان افغانستان اور امریکہ کی صورتحال بنتی ہے اس میں کوئی کالا اور سفید نہیں ہے there's no black and white تو بہت سا gray area جو پاکستان اور امریکہ کی صورتحال بہت ساید ہوا ہے موسیقی